حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری وہ تمہارے عمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور تواف کے بعد دو رکعتوں کا ثواب ایسا ہے کہ جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہو اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب ستر غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تالہ شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیے میرے بندوں جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے زخیرہ ہے اور احرام کھولنے کے وقت سر منوانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس سب کے بعد جب آدمی توافے زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں تواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر نو عامال کر تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے